موسیقی 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 اور ساتھ میں آج بن رہا ہے میٹھا بھی بن رہا ہے وینیلا فروٹی کسٹڈ بھی بن رہا ہے وینیلا فروٹی کسٹڈ ہمارے پاس ہے یہاں پر آپ دیکھیں بز میں متفق ان کے تین فلیورز آپ کو ملیں گے تین فلیورز ہیں جس میں چوکلیٹ ہے وینیلا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ملے گا سٹوبری میں بھی بڑا آسانی سے بنا سکتے ہیں بہت ہی کریمی مزیدار سا ہے آل ان ون ہے آپ کو کچھ چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں شگر بھی ہے مطلب ہر چیز اس میں شامل ہے صرف آپ نے اس کو دودھ کے اندر مکس کرنا ہے اور چبت چلاتے جانا ہے چلاتے جانا ہے بہت مزیدار سا ہی رڈی ہو جائے گا تو آج ہم اس کا ہی بنائیں گے اور اس وقت ہم اس کو بنائیں گے تھوڑا سا فروٹس کے ساتھ ڈرائی فروٹس کے ساتھ بڑا مزیدار سا بنتا ہے تو یہاں پر میں نے یہاں پر رکھ دیا ہے پانی اور پانی کے اندر میں نے تھوڑی سی سوئیاں ڈال دی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ خیر میں آپ کو اس کا بتا دیتی ہوں کس طرح سے ہم نے بنانا ہے تو یہاں پر میں نے پانی لیا ہے اور پانی کے اندر میں نے ڈالی ہے سوئیاں ٹھیک ہے یہ والی تھوڑی سی تھوڑا سا وہ ٹائم لیتی ہے گلنے میں تو میں نے اس میں ڈال دی ہے اچھا جی اب ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم اس کو دودھ کے اندر ڈیزولف کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو پکھنے کے لئے رکھ دیں گے تو یہ ایک پیکٹ لے لیجے گا بڑی آسانی کے ساتھ یہ کھل بھی جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا اچھا یہ تھوڑا سا اس کے اندر چاہیے تقریباً آپ نے تین پاؤ کے جتنا آپ اس کو دودھ لے لیجے گا تین پاؤ کے جتنا اچھا تو میں نے کیا کیا ہے یہ اسپومبے ڈالتے ہیں یہاں پر ہم اس کو نسک کرلے تیں یہ دیکھیں پورا پکٹ میں نے نکالی اور آلین ون ہے آپ کو شگر بھی اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہیں آپ کو کوئی وینل اس ڈالنے کی ضرورت نہیں ہیں کسی چیز کو بھی آپ کو اس کے اندر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم اس میں ڈالیں گے دودھ کو آور де ماس کریں گے وینیلا فلیور ہے چوکلیٹ لے لیں جو آپ کے بچے بڑے شاک سے چوکلیٹ والا بھی فلیور کھاتے ہیں اس کے علاوہ سٹرابری میں بھی بڑا زبردست ہے بس یہ اس کو اس طرح سے مکس کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھی طرح سے اور یہاں پر میں اس میں ڈال دوں گی بہت ہی کریمی سا مزیدار سا کوئی کریم ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے چلیں جی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جائے گا اس کے اندر ٹھیک ہے اب مجھے یہاں پر چمت چلاتے جانا ہے اور اس کو ہم نے اس طرح سے یہ دے گا تھوڑی سی میں نے اس میں سوئیاں ڈالی ہیں بس آپ نے چمت چلاتے رہنا ہے جب تک اس میں بوائلنا آ جائے اور اس کو میں تھڈڈا کرلوں گی بعد میں آپ پھروپ ڈالیں آئس کریم ڈالیں کوئی بھی اس کے اندر چیزیں ڈالیں بسکٹ کی لیڑ دیں کیک وغیرہ کی لیڑ دیں وہ آپ دے سکتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر تھوڑا سا ہی ہے چلیں یہ اب یہ اس طرح سے آپ نے چمت چلاتے رہنا ہے جب تک کہ اس میں اوبالنا آئے اوبال آئے گا اس کے بعد آپ اس کو چولا بن کیجے گا تھنڈا کیجے گا تھنڈا کرنے کے بعد یہاں پر میرے پاس فروٹ کوکٹیل ہے یہ ہم ڈال دیں گے جیلی ڈال دیں گے باقی میں اس میں کوئی چینی بھی نہیں ڈالنے کی ضرورت نہیں کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ میں چمت چلا رہی جا رہی ہوں جیلی میں نے جب آکے رکھ لی ہے بس اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے وہ بوائل آنے کا انتظار کریں بوائل آئے گا اور اچھا بڑا مزے دار سا اس کا جو اروما آ رہا ہے نا خوشبو آ رہی بڑی مزے والی خوشبو آ رہی ہے زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے چلیں گے یہ دیکھیں تھوڑا اس طرح سے یہ دیکھیں اب سمہیاں جو ہیں وہ پہلے میں نے ڈال دی تھی اس لیے کہ سمہیاں تھوڑے سے پانی میں نے اس کو پکا لی تھی تاکہ وہ تھوڑا سا پک جائے اور باقی یہ ہے کہ یہ ایکسٹر چیزوں کو ہم یہاں سے اٹھا دیتے ہیں درائی فروٹس وغیرہ تو آپ پر سے ڈال سکتے ہیں فروٹ کوکٹر ہے یہ بھی ڈال دوں گی جیلی یہاں پر میں نے جمع کر رکھی ہوئی ہے تو جب ہم اس کو سرف کرنے لگیں گے تو پھر آپ نے اس میں ڈال دنیا یہ دیکھیں جیلی گرین والی جیلی ہے تو اب اس میں بابلز آنے شروع ہو چکے ہیں بس یہ اس طرح سے جمع چلائیں گے چلیں جی اور اس کے ساتھ بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اوپر اس کی پرپر طریقے کی رسپی اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ فلیور جس طرح سے میں نے بات کی تین فلیورز میں آپ کو مل رہے ہیں اور یہ ترکی کا برینڈ ہے اور بہت ہی زبردست قسم کا ہے بہت آلا قسم کی اس کی جتنی بھی جو بھی چیزیں ہیں بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور میٹھے کھانے کا جب کبھی موڈ ہوتا ہے تو بس اب بچے بڑے سب بنا سکتے ہیں اس کی پرپر ریسپی بھی لکھی ہوئی ہے اور صرف آپ نے دودھ کے اندر اس کو مکس کرنا ہے اور چلاتے رہنا ہے چلاتے رہنا ہے چلاتے رہنا ہے اور وہ گاڑا ہو جائے گا تھنڈا کریں اور فریج میں رکھیں اور مزدار سا آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں دیکھیں اب اس میں گاڑا پان آنا شروع ہو گیا یہ دیکھ لیجئے گا تھوڑا سا اس کو میں لکوڈ میں رکھوں گے اس کی اندر میں نے سوائیاں ڈالی ہیں تو تھنڈا ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا اور گاڑا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اب اس میں اور وینیلا فلیور لیا اس لیے میں اس میں گرین جیلی لیا وہ بڑا اچھا لکھ دیتا ہے اس میں اب اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا ساتھ میں بڑا مزدار سا کیما بھی بن رہا ہے کیما دم مسالہ بن رہا ہے اور ساتھ میں اکھم بنا رہے ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ویجیٹیبل شاشلک بھی کہہ سکتے ہیں ساف کرنے کے لیے میں نے رائس رکھے تھے لیکن چولا بند ہو جاتا ہے دو منٹ کے بعد تو یہ ہم نے دم کے لیے پہ دیکھیں یہ ابھی گاڑا ہونا شروع ہو گیا پس چمچ چلاتے رہے گا جب تک اس میں بوائل آئے ورنہ کیا ہوگا کہ یہ پھر گھٹلیاں بن جاتی ہیں تو یہ تو خیر اس کا تو یہ ہے کہ اچھا امومن ایک چیز میں آپ کو اور بھی بتا ہوں امومن جب بھی ہم کسٹڈ بنا رہے ہوتے تو ہم فریج میں رکھتے ہیں تو ہم پانی چھوڑ دیتا ہے لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دوسرے دن بھی فریج میں رکھا رہنے دو گے تو یہ پانی نہیں چھوڑے گا اور بڑا کریمی کریمی سا ہی ہوتا ہے چلیں جی اب یہ گاڑا پان اس کا آنا شروع ہو گیا میں ایک بال میں ڈالیں گے اور اس کے بعد میں اس کو رکھ دیتی ہوں تھوڑا سا یہ ٹھنڈا ہو جائے اور باکی آگے ہم نے کیا کرنا ہی ہی بتاؤں گی تو ایک ہم لیتے ہیں یہاں پر بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اس کو تھک بھی ہم نے نہیں کیا اس لیے کہ ابھی سمجھے اس میں ڈالی ہوئی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ پھر تھنڈا ہونے کے بعد اور زیادہ گھاڑا ہو جاتا ہے پھر کیمے کی طرف آ جائیں گے پہلے میٹھا اس لیے جیسے میں نے بنایا ہے کہ تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا تو جب ہم اس کے بعد جیلی وغیرہ ڈرائی فروٹ وغیرہ ڈالیں گے تو آپ کو کہتا ہے کہ جیلی ڈالو تو وہ ملٹ ہونا شروع جاتی گرم کے اندر تو بس یہ اب تیار ہو چکا ٹھیک ہے جی سیکنڈ رسپی کی طرف ہی چلیں گے اس کا بھی بتائیں گے اس کے اندر ہم نے کیا کرنا یہ دیکھیں پورا آپ کو لگی نا پورا بوائل آ گیا تو پھر آپ نے چولا بند کرنا یہ نہیں کہ آپ آدھا اس میں باال آرہا آدھا نہیں آرہا تو پھر آپ اس کو چولا بند کر دے ایسا نہ کیجئے کہ یہ دیکھیں پورا اس میں بوائل آ گیا اب یہ گھڑا پند بھی آ گیا چلیں جی یہ ہو گیا ready اس کو میں نکالتی ہو اور اس کو ہم رکھیں گے فریج کے اندر اب میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں کتنا خوبصورد اس کا گھڑا گھڑا سا چلیں جی یہ ہو گیا ready مزے دار قسم کا یہ دیکھیں مزے دار بڑی مزے کس کی خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی کریمی سا یہ ہو گیا ready اس کو ٹھنڈا کریں گے اس کو رکھیں گے فریج کے اندر اور اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو جائے گا سیکنڈ ریسپی ہے جو بہت مزے دار سا کیما بن رہا ہے ٹھیک ہے جی اس کے عجزہ بھی آپ کو بتائیں گے میتھر بھی بتائیں گے لیکن ابھی کیا لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگئے ہیں ٹھیک ہے جی میتھا تو ہم نے بنا کے رکھ دیا ہے فریج میں ٹھنڈا ہوگا پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر جو غارنشی کرنی ہے کریں گے اچھا کیما دم مسالے کے لیے چکن کا کیما آدھا کلو چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ٹیمارٹر تین سو گرام ادھرا کا پیس دو کھانے کے چمچ پیاس تقریمن آدھا کلو نمک ڈیڑھ چائے کا چمچ لار میل پورڈل دو چائے کے چمچ ہلتی ایک چائے کا چمچ دھنیا ایک چائے کا چمچ دہیں ایک کپ ہے سونف ایک کھانے کا چمچ بادھیان کے پھول چاردر چاہیے ہیں ہنگ ایک چھوٹکی چاہیے ہرہ دھنیا آدھیگڑی ہے ہری مرچے چھے درد بھاری کٹی ادرک پچاس گرام ہے اوائل یا گھی ہز بے زورت زیرا ایک چائے کا چمچ ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر سب سے پہلے تو ہم اس کو میرینیٹ کریں گے یہاں پر چلیں جی دہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر نمک دہیں نمک ہلدی تھوڑی سی ہنگ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بادیاں کے پھولیں ہی تو میں خیر باد میں ڈالوں گی لال میرچ پورڈر اور ادرک لسن اس کو آپ نے اس طرح سے مکس کر لینا ہے دہیں کے ساتھ ٹھیک ہے لگا کے رکھ دیجئے گا ایک ڈیٹھ گھنٹہ پہلے تو بڑا اچھا مزیدار یہ بن جاتا ہے صحیح ہے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے گا دہیں کے ساتھ مزیدار اب ایک پہن لیتے ہیں بسم اللہ آدھا کپ آئل کافی ہے پیاز پیاز کھیما کھیما پیاز کھیما مزیدار پیاز کھیما میں بھی آپ کو اچھا لگے گا تو میں تو اس کو بھی آپ کے سامنے اس میں ساری چیزیں لگائیں انہا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ دیر اس کو رکھیں گے تو بڑا مزے دار سا بن جائے گا اس ساتھ میں ہم ٹی ماٹر بھی کٹنگ کر لیتے ہیں جب تک آئل کا انتظار کریں گے آئل جو ہمارا کرم ہو جائے گا پھر لاس ریسے پی رہ گی ہے جو بیوی پٹیٹو شاشلک بنا رہے ہیں یہ تو خیر بات کی بات ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے بہت باریک نہیں چاپنی گیا اس طرح سے ہونا چاہیے یہ جائیں گے اس میں بادیاں کے پھول تیز پتہ بھیلی ٹھیک ہے اور سانف یہ تھوڑے سے فرائی ہوں گے تو ایک اچھا سا اس کا نا ایک فلیور آ جاتا ہے اور زیرہ صحیح اب میں ان کو سب کو سائٹ پر رکھ دیتی ہوں جن جن جیزوں کا ہم نے استعمال کر لیے تاکہ مجھے یاد رہے یہ دیکھیں باقی ان کا بھی ہم نے استعمال کر لیے ادھرک تو باریک کٹی بھی یہ بات ملیں گے تھوڑا سا یہ فرائی ہو جائے اور اس کے اندر جائے گی پیاز ٹی ماٹر اور پھر مسالہ لگا ہم ڈال دیں گے کیما اچھا اس میں بھی تھوڑا تھوڑا یہی مسالے جائیں گے جو مسالے میں نے ابھی ڈالے ہیں کیما میں یہی ہم تھوڑے تھوڑے اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے ہلکا سا اس کو فائی کریں گے کچھی پکی پیاز ساتھ میں ٹی ماٹر اس طرح سے آپ نے اس کو کٹ کر لینے ٹی ماٹروں ہمارے کمپلیٹ ہوگی پس یہ بھی ہمارے کمپلیٹ ہوگی بس یہ بھی بس یہ بھی انشاءاللہ جلتی ہو جائے گا اتنا زادہ اس میں ٹائم نہیں لگتا بس ہائی فلائم پیس کو منہ بنانا ہوتا ہے اس میں ٹائم نہیں لگتا ہلکا سا پیاز کو آپ نے اس طرح سے پچھے پکی کر لیے تھوڑی سی یہ فرائی جائے گی دہین ڈالا ہے زہر ہے دہین تھوڑا پانی زیادہ چھوڑتا ہے اس لئے اس کو تیز آکے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے چلیں جی پیاز ہلکی سی ساپٹ ہوئی اس کے بعد اس میں جائے گا یہ ٹماتر جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کٹنگ کی ہیں تھوڑی سی یہ باقی مسالے زیارہ ہم نے اس کے ساتھ مسالہ تھوڑا سا اس کا تیار کرنا ہے اور تھوڑی سی یہ مسالے جائیں گے چلیں جی ہو گیا اچھا یہ لال میریچ پوڈر تھوڑی یہ چلی جا رہی ہے حل دی جائے گی اس کے اندر ذرا سی اور ساتھ میں یہاں پر زیرہ چلیں جی پوڈر ٹی سپون کے تا نمک زیادہ نمک نے ابھی ساپ کی بڑی مزے والی خوشبوہ آ رہی ہے چلیں جی یہ ہم نے اس کو تھوڑا سا ہم نے کور کرتے ہیں تاکہ ہم نے تھوڑے صوف جاہے پھر ہم نے اس پر کیمہ ڈال کے ہای فلم پر پکائیں گے اس کو میں صرف کور کر لیتی ہوں یہاں پر رائس میں نے رکھے تھے جس کو رائس کو تو ہم نے کیا کرنا تھا اس کے لئے جو یہاں پر میں شاشلک بناوں گی ویجیٹیبل تو اس کے لئے رائس میں نے اس کو دم پہ آگے بڑے اچھے سے تو یہ ہم نے اس کے ساتھ ساف کرنا ہے پٹیٹو شاشلک جو بنائیں گے اس کو میں فیلہ سائٹ پر رکھ دیتی ہوں اس لیے کہ اس کا کام ختم ہو گیا اچھا جی اب کیا کرنا ہے یہاں پر صرف ہی کیمہ جو ہے ہمارا یہ تھوڑا سا مطبع تیماٹر سوفٹ ہوں گے مسالہ لگا کیمہ اس میں چلا جائے گا باقی ادرک ہری مرچیں اور ہرا دھنیا وغیرہ جو ہنڈالیں گے یہ بات کا کام ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ اتنی در میں آپ کو سیکنڈ ریسپی کا بھی بتا دیتے ہیں بلکہ سیکنڈ نہیں تھرڈ جو بن رہے ہیں بی بی پٹیٹو شاشلک ہے اس کا بھی بتاتے ہیں یہاں پر میں کٹنگ ہے ٹھیک ہے اچھا جی ایسا کرتے ہیں بریک پہ چلتے ہیں واپس آئیں گے تو پھر جب تک یہ کیمہ جو ہے بلکہ میں اس میں ڈالی دیتے ہیں اس کو ہائی فلم پہ بھوننا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ جب تک لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک بریک سے واپس آگئے ہیں بڑے مزیدار سا کیمہ ایسا لگ رہا ہے وہ جو نہیں ہوتا آمنٹ سا بنا ہوتا ہے خاگینہ وہ لگ رہا ہے بالکل دہین کے ساتھ کے مارڈر کے ساتھ یہ کافی حد تک ریڈی ہو چکا ہے ابھی میں نے پھر بھی اس کو رکھا ہے تاکہ دہین کا پانی جو ہے باقی کچھ نہیں ہے ہری مرچیں ہرا دنیا اور ساتھ میں جائے گا اس کے اندر تھوڑا سا اپنے کیا ڈالنا ہے ادرگ باری کٹی بھی ہے میں تھوڑا کچھ کچھ بھول جاتی ہوں بات بارے اچھا جی اب ہم اپنی آرہے ہیں لاس رسیپی کی طرح اور یہاں پر کیا ہے کہ میں نے ساری چیزوں کو رڈی کر کے رکھا ہے میں نے دیورین بریک ہم اس کو کٹنگ کر لے گے تاکہ یہ کام بھی ہم کر لیں یہاں پر میں آپ پہلے اس کے اجزے دکھا دیتی ہوں پھر ہم اس کو تیار کرتے ہیں اچھا جو بی بیپ شاشلک بن رہا ہے میں چھوٹے والے شملہ میرے چاہیے چکن پورڈر، ہز بے جڑا کچھ Pots کچھپиль้ quienes makers کٹھیلا جو جہاہیے کالی میرے چاہہ ریسن چاپ سرکا прок 주고 برایم ایک کپ بائل چاول اور دو کھانے کے چمچ کون فلار چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں شاشلے کے سٹیک ہے یہ اتنی آئے گی اس کے اندر نہیں آئے گی تو ہم ایسا کریں گے کرنی آئے گی تو ہم اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں صحیح ہے یہ اس طرح سے یہ تھوڑی سی بھڑی ہے تو اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آرام سے یہ ہمارے جو کیا کہتے ہیں اس کے اندر آ جائیں گی فائی پین کے اندر سیزر سے کٹنگ کر کے دیکھتے ہیں اگر اس سے ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں چلے جی ہو گئی اور ایک نیچے بھی گر گئی کوئی بات نہیں چلے جی یہ ہو گیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس طرح سے ہم نے اس کو اس کیور پر لگایا ہے آپ نے ایک شملہ مرج لینی ہے ایک آلو لے لی جیگا اس طرح سے ایک پیال لے لی جیگا ٹھیک ہے آلو ایک اس کے بعد ایک آپ نے شملہ مرج ایک آلو صحیح ہے پھر اس کے بعد یہ ایک شملہ مرج یہ اس طرح سے ہم نے اڑکا لیا دوبارہ ہلکا سا اس کو آئل میں فرائی کریں گے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کی سوس تیار ہوگی اسی پین کے اندر اور بس زیادہ لمبا کام نہیں ہے ہلکا ہلکا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بھی مزیدار سا بنا لینا چاہیے یہاں پر تو اس کا پانی خوشک ہو رہا ہے ہونے تو کوئی بات نہیں ہمارا کہ ہم تو ساست میں اپنا کام کر رہے جا رہے ہیں اور اس کو بھی ساست میں یہاں پر لگا رہے جا رہے ہیں یہ آلو تھوڑے سے بڑے ہیں اس سے چھوٹے مجھے ملے نہیں تھے اگر اور چھوٹے ہو جائیں گے چلیں جی ہم نے یہ لگا لیا ٹھیک ہے باقی یہ بھی کرتے ہیں اس طرح سے ایک سٹک نوری نیچے گر گئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک آلو ایک آپ نے چاہے تو ایک ادار ٹیماتر بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پھر بھول گی پیاز لگانا تھا کوئی بات نہیں یہ دیکھیں یہ ایک شملہ مر ہے صحیح یہ دیکھ لے جائے گا یہ ہوگے ہلکا سا اس کو پرائی کرتے ہیں پھر اس کے بعد اسی کے اندر ہم اس کی جو سوس ہے وہ ریڈی کر لیں گے جب تک ہی میں یہاں پر پانی جو ہے درائی ہو رہا ہے صحیح اچھا سوس کے لئے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں تھوڑا سا میں نے چکن پاڈر لے لیا جس کے اندر پانی ڈال دیا تھا آپ چاہے تو یخنی بھی لے سکتے ہیں اب یہ تھوڑا ڈیزولف ہو جائے گا ہم ایک سوس تیار کریں گے اور اس سوس کے ساتھ یہاں لیسن پھائی ہوگا تو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے اچھا یہ بھی ویسٹ نہیں کرنا اس کو بھی استعمال کر لیں گے تو یہ میرے پاس ہے چکن پاڈر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جو اس کی سوس جو ہے ہم نے ریڈی کرنا ہے تھوڑی سی کالی میرج تھوڑا سا نمک کٹی بھی لال میرج تھوڑا سرکہ سویا سوس ٹھیک ہے اور یہ کون فلاور اب اس کو میں یہاں پر مکس کر لیتی ہوں ٹھیک ہے سب چیزوں کو تھوڑا سا اگر ضرورت پڑا تو ہم اور تھوڑا پانی اس میں ایڈ کر لیں گے یہ جائے گا اس میں لیسن ہم ہمیں ہمیں چاہے تو وہ نکال بھی سکتے ہیں لیکن میں نے اسی میں ڈال دیا تھوڑا سا کام آسان ہو جاتا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں اب تک برائے ہو چکا ہے اس میں بھی ابھی جائے گی ادرک ہری مرچیں ہرا دنیا اچھا ہی لیسن کی خوشبو بھی آنے شروع ہو گئی ہے تو یہاں پر میرے پاس ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا سا اس کے اندر اور پانی ڈال لیں کیں تھوڑا کاڑا ہو گئی ہے ادرک ہر پانی ڈال لیں لیں آپ اس کو سرف کریں گے آپ کو بڑا اچھا مزیدار لگے گا باقی جو نظر آرہے ہیں چھوڑی چھوڑی ان کو باریک باریک چاپ کر کے وہ بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں یہ دیکھ لیجئے گا گارلی کا فلیور جو پرائی ہوا ہے مزا بردست قسم کا یہ دیکھ لیجئے یہ ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے ہمارا بی بی پٹیٹو شاشلی ریڈی ہو گیا یہ دیکھ لیجئے گا چلیں جی حیث میں وائیڈ پڷیٹ przائز ہو گا یہ بھی تیار ہو گیا کیما بھی ریڈی ہو گیا یہاں سے پہلے میں چیزیں عٹا دے کیوں اور ٹھیک ہے جی اچھے جی یہ تو سب چیزیں ریڈی ہو گیا یہاں سےporterے ہیں اور چلتے ہیں recap break چلیں جی لیٹے ہیں چلیں جی ریکے aan اچھا نہیں بریک کی طرف چھلتے ہیں چلیں جی بریک کی طرف چلتے ہیں موسیقی 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 میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا ڈال دی تھے گرین چیلی اور وہی کپسکم تھوڑی سی بچیوی تھی وہ بھی میں نے اس میں ڈال دی آپ پرائی کیجئے گا آپ کو بہت اچھا لے گی گا ضروری نہیں ہر دفعہ چکن چکنی ہو آپ سبزیوں سے بھی بہت مزے مزے کے کھانے بنا سکتے ہیں اس کی سوز بڑی مزے کی بنی ہے تھوڑا سا سرکا سویا سوز اس ساری چیزیں ڈال کے زبردست کسام کی اور وائٹ وائس کے ساتھ بیسی بڑا زبردست لگتا ہے چلے جی ہم نے اس پر ڈال دیا چلے یہ ہو گیا چلے جی یہ ہو گیا بی 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 پٹیٹو شاشلک جس کو وائٹ وائٹ وائس کے ساتھ سف کریں گے یہ دیکھ لی جائے گا زبردست کسام کا ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر جو کیمہ تھا جس کو میں نے بہت اچھے سے بھون لیا یہ دیکھ لی جیگا اس کا پہلے کیمہ کو ہم نے اچھے سے مرونیٹ کر لیا پھر اس کے بعد اس کا مسالہ تیار کیا مسالہ تیار کر کے پھر میں نے کیا کیا اس کو اچھے سے ہرک دیا ہائی فلیم پر ہری مرچے تھوڑا سا ہرا دنیا اس میں چلا جائے گا اگر چاہے تو تھوڑا سا کوئلے کا آپ اس موک بھی دے سکیں وہ بھی بہت اچھا لگے گا یہاں پر ہرا دنیا تھوڑا سا ٹاپ دیتے ہیں چلے بہت زبردست پراتھے کے ساتھ ناشتے میں سوا بنائیے گا ساٹیڈے کو سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے جب آپ کے فیملی کے سب میمبر گھر پہ ہوتے ہیں تو یہ آپ سوا ناشتے میں بنائیں بھونہ کیمہ مزا آجائے گا آپ کو کھانے میں چلے یہ بھی ہوگے اس کو بھی نکال لیتے ہیں میٹھا تو سب سے پہلے ہم نے بنا لیا تھا اس کا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں اس کو نکالتے ہیں یہ دیکھیں کیا زبردست مزے دار کے سام کا بنا ہوا سوکا بالکل برائے والا دہیں ہیں ایٹے ماتر ہیں پیاز ہیں اس کے ساتھ اس کلدر تھوڑا سا گرم مسالہ میں نے ڈال دیا سونف کی بڑی اچھی خوشبو آرہی ہے سونف بھی اس کے اندر ڈلے تھے بلکو آپ کو دور سے لگ رہا ہوگا نہ اومنٹ لگ رہا ہوگا کھا گی نہ ہو یہ بھی ہو گیا میٹھے کو بھی نکالتے ہیں اس کا بھی آپ کو بتاتے ہیں اور اس کے اوپر یہ دیکھیں باری کٹی بھی ابھی ادرک جائے گی اوپر سے یہ میرے پاس ادرک جس کو باری کٹ کے رکھا با یہ بہت اچھی رکھتی ہے اس کے اوپر یہ آپ نے ادرک اس کے اوپر ڈال دینے اچھا میٹھے کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک نظر اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھا تھا یہ رہا ہے بسم اللہ یہ اس کے جیلی جیلی کے ساتھ ڈرائے فوٹس یہ میں نے فوٹ کوکٹل کو جو فریج میں رکھا تھا یہ اس کے اوپر پینیپل اور فوٹ کوکٹل پورا ٹرائے کیجئے آپ کو بہت اچھا لگے ہم نے اس میں استعمال کیا تھا بیز میں متفق تین فلیور تھے میں نے وینیلا والا فلیور لیا اس سے اس کو بنایا ہے یہ اس کو یہاں سے ہوں ڈرائے فوٹس یہ بھی اس میں ڈال دیجئے گا چیلی تو ایسی بھی بچوں کو بڑی پسند ہوتی ہے اچھی لگتی ہے چلیں گے ہی ہو گیا اب اس کے اوپر جائیں گے تھوڑی سے یہ ڈرائے فوٹس چلیں جی یہ تھی ہماری ہمارے 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 چلیں گے یہ کوشش یہ ہی ہوتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کی جائیں بہت ہی سمپل موسیقی 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 تو آپ نے ہمارے نوٹ کر لی ہوں گے ٹرائی بھی کیجے گا فیڈبیک بھی دیجے گا بڑے آرام کے ساتھ بڑے کلوس طریقے سے آپ کو دکھائی جاتی ہے تاکہ آپ ان ریسیپس کو دیکھیں اور آپ ٹرائی کریں ویسے تو خیر آپ ٹرائی کرتے ہیں فیڈبیک بھی دیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ بڑے سمپل طریقے کے ساتھ اپنے گھر کے مسالوں کے ساتھ اور سب سے اچھی بات ہے میری تو کوشش یہ ہوتی کہ دو دو تین تین بار ایک ایک چیز کو ریپیٹ کروں تاکہ آپ کو بہت اچھے سمجھ جائیں تو بہرحال ٹرائیز روڑ کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا اور میرے بعد ذرنہ کا آ رہی ہے فوڈ ڈیری میں بڑی مزے کی دو ریسیپس ہیں ایک مسالہ آٹس بنا رہی ہیں اس کے ساتھ بنا رہی ہے براؤنی کسٹرڈ سکوائر بنا رہی ہیں تو کوکنٹ سکوائر بنا رہی ہیں تو آپ نے بلکل مکس نہیں کرنا وہ دیکھے گا اور ٹرائی کیجئے گا اور میری ریسیپس بھی ٹرائی کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اور آج تو آپ کو بتائے فرائی ڈے ہے اور انشاءاللہ منڈے والے دن ملاقات ہوگی اچھے مزیدار کھانے بنائیں اپنے گھر کے بنائیں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں اور انجوائے کریں باہر کی چیزوں کو تھوڑا سا وائٹ کریں آج کل آپ کو بتائے ویسے بھی کتنا زیادہ ہر تیسے چوتھے بندے کو کسی کو ڈینگی ہو رہا ہے کسی کو ملیریا ہو رہا ہے اور باہر کی چیزیں اور کوشی کریں کہ اگر نہیں بھی آپ کو ڈینگی نہیں بھی آپ کو ملیریا تو آپ پھر بھی پپائیا کا جو لیف کا جو پانی ہے وہ ضرور پیئیں ایپل جوس کے اندر ڈال کر آپ پیئیں اس کو پیئیں لیمن کا استعمال کریں جو بھی سٹریس جوس وغیرہ ان کا استعمال کریں تاکہ آپ ان چیزوں سے بچ سکیں تو باہرہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی منڈے والے دن اس طرح تک مجھے میئے ٹیم کا جاز دے کا دعا میں یاد رکی اللہ حافظ موسیقی